میرے پیالے بہن بھائی اور مطرو کیسے ہو آپ آج ہم بات کرنے والے ہیں فلومیڈ ون فیفٹی ایم جی ٹیبلیٹ کے بارے میں انجھ ٹیبلیٹ کی کیا فائدہ کیا نقصان اسٹیما پوری جنگا جانے والے ہو چلی دوستو بڑی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کرنک اٹرینی ہو جانا یعنی کی پرانی سے پرانی اگر آپ کو خجلی ہے اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر اٹوپک ڈرمٹائٹیز ہے اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر اسکین پر خجلی سوجن آنا کنٹریکٹ ڈرمٹائٹیز ریڈنیس خجلی ایسنگ ڈرگز سائیڈ فیکٹ ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر خجلی ہونا بلائٹیس جلن ایسا شائیڈ فیکٹ ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر کسی مردو مکھی کے کٹنے پر ہلکا فل کا جیل فیل جانا اور وہاں پر ریڈنیس ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو لے سکتے ہو یا پھر دوستو توجہ پر چھوٹے چھوٹے دانے ہو جانا یعنی کہ آپ کی جان بے جان ہو رہی ہو اس پر چھوٹی چھوٹی فنسی نکل لیئے یا پھر دانے نکل لیئے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ اس پروڈیکٹ کو لے سکتے ہو یا پھر خون کے میں انفیکشن ہونے کے قارن آپ کی بوڑی پر چھوٹے چھوٹے ہیچنگ سے ہو جانا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر خون میں گندگی ہو جانا اور خون میں الرجی سی ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر توجہ کو نموی پردان کرتی ہے آپ کی فونسیٹ کو ٹھیک کر آپ کی جلن اور ریڈنیس کو ٹھیک کر اور جب آپ یہ ٹیبلیٹ ہوتے لیتے ہیں تو آپ کی شکین پر جو چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں پھر یہ سریر سے وشیلی پرداشن کو بھار نکالتی ہے جس کارن آپ کی دانے یا فنگلز ٹھیک ہو پاتے ہیں یا پھر دوستو آپ کے پرانے سے پرانے داد ہو رہے ہو فنگس ہو رہے ہو خجاتے خجاتے آپ نے دیکھا ہوگا چکتے بن جاتے ہیں اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو لے سکتی ہو کل ملا کے بعد یہ ہے آپ کی ساری ریڈنیس اور فنگلز کو ٹھیک کر کر آپ کی بے جان توجہ کو سندر اور فیر بنانے میں مدد کرتی ہے کالے دھبے کو دور ختم کر جاتی ہے یعنی کی جو آپ کے فنسی ہو جاتی ہے تو جو آپ کی فنسی ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کے کالے دھبے بھی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گے کل ملا کے دوستو اگر آپ کے کسی بھی طرح کا فنگل انفیکشن ہے یعنی کی سکین فنگل انفیکشن ہے تو اس میں ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی صلاح دے سکتے ہیں میری پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر 2 کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لیے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو دوستو جی فلومی ایڈ 150 مجی ٹی بلیٹ کی فرمیشن سلجان کریں دوستو اگر آپ ماشیل پڑھنے تو شانل کو سبسکرائب کریں اور سوڈ کو جاتے شیادے شیئر کریں تینکیو دھنیو